علیزہ ٹاک کے معزز سامین کو علیزہ کامل کا سلام دوستو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں اگر آپ نے ابھی تک یہ دو چانل سبسکرائب نہیں کیے تو ابھی سبسکرائب کر لیں آج کے کہانی مجھے ایک بہن نے انسٹرگرام پر شیئر کی ہے بڑھتے ہیں کہانی کی طرف شروع کرتے ہیں آج کے کہانی کہانیوں کے سلسلے میں کئی بار مختلف جیلوں میں جانے کا اتفاق ہوا یہ کہانی مجھے راجنپور کی جیل سے حاصل ہوئی جہاں قتل کے الزام میں کچھ قیدی خواتین سے ملقات ہوئی انہی میں سے ایک جوان سال لڑکی انیلا بھی تھے وہ راجنپور کے ایک قریبی دہات کے رہنے والی ایک خوبصورت لڑکی تھے جب میں اسے ملی اس کی خوبصورتی مرجھائی ہوئی تھے رنگت جو کبھی سرخو سفید رہی ہوگی اب زرد ہو چکی تھے اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں عجیب سی بے قراری اور کچھ وحشت بھی تھے جب میں نے سوال کیا کہ تم کیوں کر قتل کے جرم میں یہاں ہوں جبکہ تم اتنی نازک اندام اور نارم خو لگتی ہو تو تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد بلاخر وہ گویا ہوئی انسان جذبات و غصے میں بہت کچھ کر گزرتا ہے مجھ سے بھی یہ غلطی اس بجا سے سرزد ہوئی کہ بچپن سے زدی اور تند خو تھی سب مجھے جھگڑالو کہتے تھے لیکن میں خام خواہ جھگڑا نہیں کرتی تھی جب کوئی میری چیز ہتھیا لیتا تو مجھ سے یہ برداشت نہ ہوتا اور میں جھگڑ پڑتی تھی بچپن سے ہی مجھ میں احساس ملکیت کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا مجھال ہے میرے بہن بھائی میری کسی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے میری اجازت کے بغیر وہ ایسا کرتے تو میں ان سے بھیڑ جاتی تھی انیلا نے خاصی لمبی تمہید باندھے مجھے دیگر خواتین کا بھی حال اے وال معلوم کر کے ڈی سی صاحب کو ریپورٹ بھیجوانی تھی کیونکہ جیل میں قیدی خواتین کے ساتھ تسلی بکش سلوک کے بارے میں ریپورٹ بنانے کا کام میرے ذمہ لگایا گیا تھا میں نے انیلا سے کہا میں تمہاری داستان سننے دوبارہ آؤں گی ابھی وقت کم ہے کیا تم مجھے اپنے گھر والوں کا پتہ بتا سکتی ہو میں ان سے بھی ملنا چاہتی ہوں اس نے گھر کا پتہ بتا دیا اگلے روز میں انیلا کے بتا ہوئے پتے پر گئی تو وہ سب سے پہلے اس کی قازم آبیدہ سے ملاقات ہوئے وہ بہت خوش اخلاقی سے ملے تب میں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا کہ انیلا کے بارے جاننے آئے ہو میری اس کے ساتھ جیل میں ملاقات ہوئی ہے لیکن وہاں اسے وقوع کے بارے میں تفصیل نہ جان سکے آبیدہ بولی میں آپ کو بتاتے ہوں گرچہ اپنے گھر کی اس حقیقت پر بات کرتے ہوئے میرے لب پامتے ہیں اس قسم کی داستانیں کبھی کبھار ہی کسی گھرانے میں جنم لیتی ہیں مگر اتنی دردنات شاید ہی کوئی ہوگی جتنی ہماری داستان ہے پانچ سال پہلے کا یہ واقعہ ہے اس طرح آنکھوں کے سامنے گھومتا ہے جسے کل ہی کی بات ہو انیلا میری قازن آداد و عدوار سے اچھی تھی مگر زدی بہت تھی باقی ساری باتیں اس کی اچھی تھی خوبصورت تھی ہم سے بہت پیار کرتی تھی تب ہی امی اس کو بہو بنانا چاہتی تھی جب وہ پیدا ہوئی تب ہی میری ماں نے اسے اپنے بڑے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا وہ ٹھیک رہی کی مانگ ہو گئی اور ہمارے رسم و رواج کے مطابق میری امی نے اس کے گلے میں سونے کی مالہ ڈال دی وہ پالنے میں تھی اور میرے بھائی جان تب محض تین برس کے تھا وقت کا پنچھی اڑتا رہا ایک روز انیلا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی وہ دلن بنی ہوئی تھی اور سہیلیاں گیت گا رہی تھی اس وقت انیلا چھے سال کی تھی چھوٹی بچیاں اکثر ایسے کھیل کھیلتی ہیں اتنے میں بچیوں نے شور مچا دیا کہ دولہ آ گیا دولہ آ گیا اور میرے بھائی ہمائیوں کو پکڑ کر انیلا کے پاس لے آئیں ہمائیوں نے کہا ہم انیلا سے شادی نہیں کریں گے ہم تو رخصار کو اپنی دلن بنائیں گے رخصار انیلا کی بہت ہی خوبصورت سہیلی تھی اس پر انیلا غصے میں اٹھ کھڑی ہوئی اور ہمائیوں کے بال زور سے کھینچنے لگے بولو اب کہ تم ہم سے شادی کروگے یا نہیں میرے بال چھوڑو ہمائیوں چلانے لگا بچوں کی چیخوں پکار سن کر گھر والے آ گئے اور ان کی حرکتوں پر ہسنے لگے بچپن کے کھیل بچپن کے ساتھ گئے اور انیلا ہمائیوں کی تصویر دل میں سجائے جوان ہو گئے اس نے میٹرک میں سکول میں اول پوزیشن حاصل گئے وہ آگے بڑھنا چاہتی تھی مگر ماں نے کہا بیٹی کو ہم بہورانی بنائیں گے کوئی نوکری تو نہیں کروانی جو اور پڑھائیں اب انیلا صرف گھر کے کام میں مصروف رہتے گھر میں ہر وقت اس کی ہمائیوں کے ساتھ شادی کے چرچے ہوتے رہتے تھے جنہیں سن کر وہ مسکراتی رہتے ہمائیوں نے میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لے لیا وہ ڈاکٹر بننا جاتا تھا انیلا جیسی ذہین اور محبت کرنے والی لڑکی کے ساتھ رہ کر وہ کافی محنتی اور لائک ہو چکا تھا اس کے منگیتر اسے ہمہ وقت پڑھنے کی تلقین کرتے اور محنت کے ساتھ ہمت و حوصلہ بڑھاتے میرا بھائی ہمیشہ کہتا ہاں تمہاری خاطر مجھے محنت کرنا پڑے گی اور ہر صورت ڈاکٹر بھی بننا پڑے گا مگر میری جدائی برداشت کرنا ہوگی کیونکہ میڈیکل کالج تو لہور میں ہے جب تک بھائی کی تعلیم جاری تھی میری یہ دیوانی کازن ہفتے کے ساتھ دن گن گن کر گزار دی تھی جب وہ گھر آتا انیلا مکان کی چھت پر کھڑی اسے دیکھتی ہوتی ہمارے گھر ساتھ ساتھ ہی تھے تب ہی چھت پر چلی جاتی تھی اس روز بھی ہمائیوں گھر آیا ہوگا تھا جب انیلا ہمارے گھر آئی وہ بظاہر امی کو کھانے پر مدو کرنے آئی تھی لیکن دراصل وہ کسی کا دیدار کرنے آئی تھی وہ میرے کمرے میں آگئی میں پڑھ رہی تھے وہ بولی کیا پڑھ رہی ہو امتحان کی تیاری کر رہی ہوں میں نے جواب دیا اچانک اس کی نظر شیلف پر رکھی ہمائیوں بھائی کی تصویر پر پڑھ گئے اس نے فریم اٹھا کر دوبتے میں چھپایا اور ہمارے گھر سے باہر نکل رہی تھے کہ تب ہی امی سے ٹکراؤ ہو گیا وہ کھیت سے تازہ ساگ لے کر آ رہی تھی انیلا کو روک کر کہنے لگیں بیٹی میں نے اسے دو حصوں میں تقسیم کر لیا تھا ایک حصہ تم لیتی جو وہ بھلا کیسے ساگ کے گھٹھڑ کو تھامتی اس نے تو دونوں ہاتھوں سے دوبتے کے نیچے چھپائی تصویر تھامی ہوئی تھے ساگ پکڑتی تو تصویر گر جاتے وہ بولی خالہ میں گھر جا رہی ہوں تھوڑی دیر بعد واپس آ کر لے جاؤں گے تب امی نے اسے پکڑ کر کہا تمہارے ہاتھ خالی ہیں ابھی لے جاؤ یہ کہہ کر انہوں نے اس کی ہاتھ کو کھینچا تو سینے سے لگی تصویر نیچے گر گئی اور فریم کا شیشہ ٹوٹ گیا امی ایک دم گھبرا کر پیچھے ہٹ گئی اور انیلا شرم زمون چھپائے وہاں سے بھاگ گئی امی کو اب اندازہ ہوا کہ وہ ہمایوں سے کتنی محبت کرتی ہے ایک طرف انیلا تھی جو ان کے بیٹے کی محبت میں بہت دور جا چکی تھی اور دوسری طرف ہمایوں تھا جو وقت کے ساتھ ساتھ بدل چکا تھا وہ رخصانہ کی محبت میں ماں باپ تک کچھ چھوڑنے کو تیار تھا ان دنوں وہ میڈیکل کے تیسرے سال میں تھا رخصانہ امیر ماں باپ کی بیٹی تھی اس نے گریجویشن مکمل کر لی تھی اور اب یہ لوگ اسلام آباد چلے گئے تھے ہمایوں اس کی خاطر اب چھوٹیوں کی دنوں میں اسلام آباد جانے لگا وہ اسے ملتا رہتا تھا تعلیم مکمل کرنے کے بعد رخصانہ نے جاپ کر لے اور ہمایوں ڈاکٹر بن گیا اور ایک ہسپتال میں کام کرنے لگا ایک دن گھر آیا تو ماں نے کہا بیٹے تمہاری منگیتر کی عمر نکلی جا رہی ہے اگر مناسب سمجھو تو تم دونوں کو بچپن کے رشتے کی مطابق پکے بندن میں بانتے ہمایوں نے جواب دیا امی میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا اب انیلہ کے والدین سے کہہ دیں کہ میرا انتظار نہ کریں بیٹے کی بات سن کر ماں نے خفقی سے کہا تمہیں میری بات ماننا ہوگی تم نے اگر انیلہ کو ٹھکرایا تو میں تم کو کبھی معاف نہیں کروں گی اس نے ماں کی بات سنی انسنی کر دے اور گھر سے چلا گیا جب کافی دنوں تک گھر نہ آیا تو امی کو فکر ہوئی انہوں نے مجھ سے کہا بیٹی تمہارا بھائی ناراض ہو کر چلا گیا ہے چلو سے ملنے چلتے ہیں ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انیلہ آ گئی اس نے یہ بات سن لی پوچھا آپ کیوں جا رہے ہیں امی نے بتایا کہ ہم آئیوں مجھ سے خفا ہے اس لیے اس کو دیکھنے جا رہے ہیں وہ بولی خالہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گے امی نے بہت روکا مگر وہ زدی بزد ہو گئے آخرکار ہم تینوں میرے چھوٹے بھائی سلمان کے ہمرا اسلام آباد روانہ ہو گئے جب ہم اس ہسپیدال پہنچے جہاں بھائی کام کر رہے تھے وہ ہم کو نہ ملے البتہ جس ڈاکٹر کی ڈیوٹی تھی جب اسے بتایا کہ والدہ اور بہن ملنے آئی ہیں تو اس نے بھائی کی رہائش کا پتہ دے دیا ہم وہاں پہنچے کوٹھی کے گیٹ پر تالہ لگا ہوا تھا اور چوکیدار باہر موجود تھا اس نے بتایا کہ تھوڑی دیر انتظار کر لیں وہ آتے ہی ہوں گے یہ کہہ کر چوکیدار چلا گیا اس وقت مغرب ہو رہی تھے ہمیں انتظار کرتے ہوئے آدھ گھنٹہ گزر چکا تھا اور بھائی ابھی تک نہ آئے تھے امی بھی اب پریشان اور گمسم سے بیٹھی تھی مجھے بھائی پر غصہ آ رہا تھا جس کو دکتوں سے پڑھا لکھا کر ماں نے ڈاکٹر بنایا اور اب اس طرح اس کے دروازے کے ساتھ فقیروں کی طرح بیٹھی تھی جب کافی دیر گزر گئی اور رات ہونے لگے تو سلمان بولا امی واپس گھر چلتے ہیں یا پھر کسی ہوتل میں چل کر رہنا ہوگا ہم نے بھائی کو اطلان آ دی اور گھر سے چل پڑے جانے وہ کس کام سے نکلے ہوئے ہیں کہ ابھی تک نہیں پہنچ رہے ڈیوٹی ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ڈیوٹی ختم ہوتے ہی گھر پر چلے گئے امی بولی جب تک ہمائیوں نہیں آ جاتا میں یہیں بیٹھے ہوں آخر کسی وقت تو آئے گا ادھر انیلہ تھی کہ اس کے نظر راستے سے ہٹتی نہ تھی وہ مسلسل سڑک کی طرف دیکھ رہی تھے اچانک ایک گاڑی گیٹ کے سامنے آ کر رکھے اس میں سے ہمائیوں بھائی اور ان کے پیچھے ایک عورت اترے جس کے کٹے ہوئے بال شانوں پر بکھ رہے تھے جست لباس میں اس کا انگ انگ نظر آ رہا تھا جب وہ دونوں آگے بڑھے امی نے اچھ کر بے اختیار پکارا ہمائیوں بیٹا تم آگے بھائی نے چونک کر دیکھا ماں تو بیٹے سے لپٹ گئی مگر ساتھ آنے والی عورت کھڑی دیکھتی رہے تب ہی اس نے انیلہ کو دیکھا وہ آگے بڑھی تاکہ اسے ملے مگر انیلہ پیچھے ہٹ گئے تم نے مجھے پہچانا نہیں انیلہ وہ عورت بھولی میں تمہارے بچپن کی سہیلی یاد ہے ہم گوڑیاں پٹولے کھیلا کرتے تھے اب ہمائیوں گویا ہوئے انیلہ یہ تمہاری سہیلی ہے رخصانا اور مجھ سے کہا یہ بھابی ہے تمہارے ان سے گلے ملو ہمیں ساری بات سمجھ چکی تھے ان کو جس بات کا ڈر تھا وہ ہو چکی تھے وہ رخصانا کو جانتی تھی اور اس کے والدین کو بھی وہ چپ کھڑی رخصانا کی طرف دیکھتی تھی اور کبھی انیلہ کی طرف وہ رخصانا کو بچپن میں بہت پیار کرتی تھی اچانک ان کے موں سے یہ الفاظ نکلے اب رخصانا ہماری بیٹی ہے سابی سے سلام کرو انیلہ تم بھی بھابی سے گلے ملو مگر انیلہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اس سے پہلے امی کچھ اور کہتی وہ گیٹ کھول کر باہر چلے گئی مجھے اور چھوٹے بھائیہ کو امی کے اس طرح بدل جانے پر بہت سکمہ ہوا اور ہم دونوں بھی انیلہ کی پیچھے باہر چلے گئے امیہ میں پکارتی رہ گئی سلمان بھائیہ نے کہا آپ رہیں اپنی بہو اور بیٹے کے ساتھ ہم گھر جا رہے ہیں بڑے بھائی نے روکنے کی کوشش کی مگر انیلہ نہ رکھیں تو ہم نے بھی اسے اکیلا نہ چھوڑا اس کے ساتھ بس میں واپس گھر کو لوٹ آئے تمام سفر اس نے مجھ سے بات نہ کی بس کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی سفر ختم ہوا تو اس کو گھر پہنچا کر ہم اداس گھر چلے آئے ہم نے گھر میں ذکر کیا ایک آدھ رشتہ دار کو پتا چلا اور اس طرح سارے گاؤں کو پتا چل گیا کہ ہمائیوں نے اسلام آباد میں شادی کر لیا انیلہ کی سہیلیاں اس سے سوال کرتی کچھ اسے بدنصیب کہتی کچھ تسلی دیتی مگر وہ کسی سے کچھ نہ بولتے ماں باپ بہن بھائیوں سب سے اس نے گفتگو کا سلسلہ ترک کر دیا اب نہ وہ ہستی تھی نہ مسکراتی تھی بس ایک خاموشی سی جو اس کے لبوں پر تاری تھی پندرہ روز بعد امی ہمائیوں بھائی اور رخصانہ بھابی کو لے کر گھر آ گئی رخصانہ امیر باپ کی بیٹی تھی جہیز میں جائدہ عدلائی تھی کسی نے بھی بھائی سے باز پرس نہ کیا دل میں جو غم تھا دبا لیا اوپری دل سے ہر کوئی ان کو مبارک بات کہہ رہا تھا امی سب کے ساتھ ہنسنس کر باتیں کر رہی تھی جیسے انیلا کو بھلا چکی ہوں حالانکہ وہ ان کی بہن کی ہی نہیں دیور کی بھی بیٹی تھی شاید امیر رخصانہ کی دولت اور اونچی سوسائٹی سے مروب ہو چکی تھے یا پھر ہمائیوں کی محبت نے ان کو مجبور بنا دیا تھا دن بھر آنے جانے والوں کا تانتہ بندہ رہا رات کو دیر تک جاگنے سے سب ہی تھک گیا امی نے رخصانہ بھابی اور بھائی ہمائیوں کا بستر اوپر والے کمرے میں لگا دیا وہ سونے چلے گئے دونوں جلد گہری نیم میں ٹوپ گئے دوسری طرف دیوار سے ادھر انیلا کے کان ہمارے گھر کی مبارک بادیاں سن رہے تھے وہ سخت مسترب تھے درد فراق سے تڑپ رہی تھی ترہ ترہ کے خیالات اس کے دماغ کو سلگا رہے تھے وہ ان کو جھٹک دینا چاہتی تھے مگر توہین کا احساس چین نہ لینے دے رہا تھا بچپن کا منگیتر اس کا محبوب جس کے خیال میں اس نے اب تک کی زندگی کا ایک ایک پل گزارا تھا اس کی سہیلی کے پہلوں میں چین کی نیند سو رہا تھا یکا یک جانے اسے کیا ہوا وہ دوڑتی ہوئی اوپر گئے اپنی طرف کے زینے سے چھت پر پہنچے اس کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا جب وہ چلتی ہوئی اس کمرے کی طرف آئے جس میں بھائی اور بھاوی سو رہے تھے کھڑکی سے خوشپو کی لپیٹیں آ رہی تھیں اس نے جھانک کر دیکھا مدھم روشنی میں بستر پر دونوں مہوے خواب تھے اس کے غمزدہ دل سے آواز آئی کہ آج موقع ہے اپنے دکھ اور بے وفائیوں کا بدلہ لینے کا پڑنا یہ پنچی دوبارہ ہاتھ نہ آئے گا تب اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دیوار کے ساتھ رکھا ہوا ٹوکا اٹھا لیا انتقام کی آگ اس کے دل میں بھڑک گئی تھے وہ ٹوکا لیے ان کے کمرے میں داخل ہوئی جہاں زیرو کا بلگ جل رہا تھا ایک نظر سوئے ہوئے نو بیاتہ جوڑے کو دیکھا اور اگلے لمحے بغیر کچھ سوچے سمجھے وار کر دیا پہلا وار رخصانہ بھابی پر پڑا اور ایک چیخ بلند ہوئے بھائی کی آنکھ کھل گئے گھر کے لوگ بھی جاک پڑے تو وہ ٹوکا وہیں پھینک کر بھاگے رخصانہ خون میں نہا گئی تھے ہسپتال جاتے جاتے تھنڈی ہو گئے انیلا کو آئینی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا باوجود تمام تر غم و غصے کے ہمائیوں بھائی نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی اگر اس نے خود ہی اقرار جرم کر لیا تو اسے سزا ہو گئے آج نہ امی سکون سے ہیں اور نہ ہی انیلا اور نہ ہی اس کے گھر والے رخصانہ بھابی کے گھر والوں پر جو بی تھی وہ تو ایک الگ ہی داستان ہے میں یہی سوچتی ہوں کہ اگر امی پالنے میں پڑی انیلا کا رشتہ نہ مانگتی تو یہ علمناک داستان بھی جنم نہ لیتے دوستو یہ تھی انیلا کی کہانی جس کی سزا وہ اب تک جیل میں سلاخوں کے پیچھے بھکت رہی ہے آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اپنے غصے اور اپنے جذبات پر کنٹرول رکھا کریں کیونکہ ان جذبات نے ہمیں زندگی کے کس موڑ پر لا کھڑا کرنا ہے یہ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا امید کرتی ہوں کہ اس کہانی سے لڑکیوں اور لڑکوں دونوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا کبھی کسی کو ڈچ نہ کیجئے دھوکہ مت دے اور اتنے جذبات نہ دکھائیں کہ آپ خود ہی ان جذبات کی سزا بھکتے ہیں اس کہانی کو اپنے پیاروں تک لازمی شیئر کیجئے گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے کسی کی زندگی سمر جائے آپ میری کہانیاں کہاں کہاں سے سنتے ہیں اپنا اور اپنے شہر کا نام ضرور بتایا کریں آج کا سپیشل تھینکس مسٹر عمران اختر کا جو کہ قویت سے بلانگ کرتے ہیں اور مس الفشہ افسال کا جو کہ انڈیا سے بلانگ کرتی ہیں علیزہ کامل کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ ہم سب کا حامی و ناظر رہے سپا جز کامل کو اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں میرے بارا مالا میرے بارا تُوازم مجھے اجازت دیجئے مالا